اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو آج جو بزنس آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بہت زبردست اور کمال کا بزنس آئیڈیا ہے ایک چھوٹی سی مشین خریدیں اور فیکٹری کی بنیاد رکھیں اس کام کو ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو خاص ہونے والی ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا کیونکہ میں اس طرح کے لو انویسٹمنٹ بزنس آئیڈیاز لاتا رہتا ہوں اس کام کو بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور اچھی آمدن کما رہے ہیں آپ نے صرف ایک مشین خریدنی ہے باقی جو اس میں استعمال ہونے والا میٹیریل ہے وہ بہت ہی سستا ہے جو گاؤں میں رہنے والے ہیں یا دیاد میں رہنے والے ہیں ان کو تو وہ فری میں ملے گا یہ مشین آپ کو کہاں سے ملے گی اس میں آپ نے کیا چیز تیار کرنی ہے اور سیل کہاں کرنی ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس کام کو شروع کرنے کے لیے جس مشین کی آپ کو ضرورت ہے وہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مشین کی پرائز ہے ساٹھ ہزار پہ اس کو پلوڈر بھی کہتے ہیں اس طرح کی ایک مشین ہوتی ہے اس سے سوب تیار ہوتا ہے یہ اس کا دوسرا ورجن ہے اس کو کہتے ہیں پلوڈر یہ آپ کو ہر چھوٹے بڑے سیٹی سے مل جائے گا اگر آپ کو اپنے سیٹی سے نہیں مل رہا تو آپ لاہور برنت روڈ سے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ فیصلہ باد اور ملتان سے بھی لے سکتے ہیں لیکن مطلوبہ ورکشاپ مطلوبہ شاپ آپ کو دونڈنا ہوگی اس کے علاوہ دسکا انجنرنگ والے بھی اس کو تیار کر رہے ہیں اور گجرا والا میں بہت ساری ورکشاپیں ہیں جو اس کو تیار کر کے آن لائن سیل کر رہی ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے آپ ان کا نمبر لے سکتے ہیں اور ان سے آن لائن گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں دوستو اس مشین سے آپ نے کرنا کیا ہے اس مشین سے آپ نے گوبر کی لکڑی تیار کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو تین سے چار مزدوروں کی ضرورت ہوگی اس کے بعد آپ کو گوبر کی ضرورت ہوگی گوبر کی جو ٹرولی ہے وہ آٹھ سو ہزار پہ کی آسانی سے مل جاتی ہے اگر آپ سیٹی میں رہتے ہیں تو آپ ایک رکشا بنائیں ایک بندے کی ڈیوٹی لگائیں جو گوبر اکٹھا کر کے لائے گا باقی جو دو تین بندے ہیں وہ اس کی لکڑی تیار کریں گے تو اس کی لکڑی تیار کرنا بالکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے گوبر اس مشین میں ڈالنا ہے ایک بندہ گوبر مشین میں ڈالے گا اور ایک بندہ آگے کھڑا ہو جائے گا کیونکہ یہ جو مشین ہے گوبر کی ایک لیر بنائے گی وہ ایک بندہ جو سامنے کھڑا ہے وہ اس کے کارڈ کے پیس بناتا جائے گا پیس بنا کے وہ ایک ٹرے میں رکھے گا تیسرا بندہ جو ہے وہ اس کو اٹھا کے آگے رکھتا جائے گا خوشک ہونے کے لیے یہ دو سے تین دن میں خوشک ہو جائیں گے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ جو ہے خرچہ وغیرہ ڈال کے مزدوری ڈال کے بجلی کا خرچہ ڈال کے آپ کو یہ تیار ہوگا ایک سو چالیس سے پچاس رپے مند تیار ہوگا آپ نے اس کو سیل کرنا ہے تقریبا ساڑھے چار سو سے پانچ سو رپے مند سیل ہو رہا ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں جو لکڑی بیچنے والے ہیں جو لکڑی والی ٹال ہیں وہیں پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گھروں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آج کل سردی ہے گیس کی قلت ہے تو لوگ گھروں میں یہ یوز کرتے ہیں کیونکہ لکڑی اس سے زیادہ مہنگی ہے اور پھر وہ گیلی ہوتی ہے اس کا دھوہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کا دھوہ نہیں ہوتا یہ ایسے جلتا ہے جیسے آپ ردی یا کاغذ جلا رہے ہیں اس کی آگ بہت زیادہ جلتی ہے اس کے علاوہ جو بٹے والے ہیں ان کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے شہروں میں گتے والی فیکٹریہ ہیں اس سے گتہ بھی تیار ہوتا ہے آپ ان کو بھی سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ستر سے اسی ہزار روپے ہے تو آپ اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور مہنہ کما سکتے ہیں ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے اسانی سے دوستو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ کا رسپونس آپ کو ضرور ملے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے